اسلام علیکم دوستو کیا آپ کے پاس بھی خود کا شناکتی کارڈ موجود ہے اور آپ اپنے شناکتی کارڈ کا استعمال کردے ہوئی حکومت کی جانب سے پچیس سے لے کر تیس ہزار پیر تک کے مال امداد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج کی یہ شورٹ سی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہونے والی ہے کیونکہ حکومت کی جانب سے پہلے بی ای 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 س پی پروگرام کا آغاز کیا گیا ان تمام پروگرامز کے ذریعے حکومت کی جانب سے کافی خوی غریب اور مستحق خاندانوں کو پچاس سے پچاسے سو روپے کی امداد بھی تقسیم کی گئی لیکن حکومت کی جانب سے اس کے بعد کوئی بھی نئے پروگرامز کا آغاز نہیں کیا گیا تھا لیکن اب فائنلی حکومت کی جانب سے کچھ اور نئی اپڈیٹس اور کچھ اور نئے پروگرامز کا آغاز کر دیا ہے ان تمام غریب خاندانوں کے لئے جن خاندانوں کو حکومت کی جانب سے بغیر کسی وجہ سے نائل کر دیا تھا حکومت کی جانب سے پیمرز نہیں دی جاری تھی یا پھر حکومت کی جانب سے ان تمام غریب خانواتی نظرات کو نائل کر دیا تھا ان تمام غریب خانواتی نظرات کے لئے بہت بڑی خوشکبری سامنے آ چکے ہیں ان کے لئے حکومت کی جانب سے ایک اور نئے اور بڑے امتادی پروگرام کا آغاز کر دیا تمام غریب خاندانوں کو اب حکومت کی جانب سے نئے پروگرام سے پچیس ہزار پر قمداد ملے گی لیکن یہ ہے کہ برشرت یہ ہے کہ آپ کو حکومت کی جانب سے جن خاندانوں کو نائل کر دیا ہے کیا وہ اپنے نام کو نائل نہیں دوبارہ آہل نہیں کروا سکتے تو میں آپ کو بتا دوں حکومت کی جانب سے وہ خاندان اپنے نام کو دوبارہ پھر آہل بھی کروا سکتے ہیں لیکن آہل کس طرح کروائیں گے اس کے بالے سے آج کس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ہمیں لیٹسٹ اپ ڈیٹ شیئر کروں گے لہٰذا آج کس ویڈیو کو آپ نے حرکس کی پنے گا آج کس ویڈیو میں اکمہ ضرور سے دیکھنا چلے گا جنبر تو سے پہلا آپ سے شرزے گزاری ہوتی ہے اگر آپ اس چینل پر نہیں آج کے تو نیچے آپ سے اپنے ریڈ کلر کا آپ کو بٹن ازر آ جائے گا آپ لازمی طور پر اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کنوڈوکشن وہ آپ آل پیس سیٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں کہ جن خواتی نظرات کو بی آئی ایس پی پروگرام سے نکال دیا ہے وہ خواتی نظرات اس امداد کی حق دار بھی ہیں غریب بھی ہیں ان کو بغیر کسی وجہ سے نائل کیے گئے تو ان کے لیے حکومت کی جنب سے بڑی اپڈیٹ تو یہ ہے کہ تمام غریب خاندانوں کو دوبارہ پھر سروے کا آغاز کیا گیا سروے کا آغاز کس طرح کیا گیا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں سروے کا آغاز اس طرح کیا گیا جن خواتی نظرات کو نائل کیا گیا دینمیک سروے میں ڈال دیا ہے یا پھر کسی اور مسائل میں ڈال دیا ہے تو ان تمام غریب خاندانوں کے لیے بڑی خوش کر رہی ہے کیونکہ حکومت کو یہ لگتا ہے کہ ایٹی پرسنٹ جو لوگ ہیں اسی پرسنٹ جو لوگ ہیں وہ امداد لے رہے ہیں جو اس امداد کے حق دار ہیں لیکن جو ٹونٹی پرسنٹ لوگ ہیں وہ اپنی امداد صحیح طریقے سے لے نہیں رہی ہیں یعنی وہ اس امداد کے حق دار نہیں ہیں غریب بنی ہیں لیکن وہ بغیر کسی وجہ سے امدادیں لے رہے ہیں تو اب حکومت کی جانب سے بڑا فیصلہ یہ کیا گیا ہے تمام غریب خاندانوں کو نئے سیرے سے نئے طریقے کار کا ذریعہ حکومت کی جانب سے امدادیں دی جائیں گی دینے کا طریقے کار کیا ہے کہ آپ اپنے شناکتی کر لے جائیں کسی بھی قریبی بی اس پر دفتر میں چلے جائے وہاں پر آپ جا کر اپنا سروے کروا لیں اب دوسرے نمبر پر وہ خاندان آ جاتے ہیں جو خاندان حکومت کی جانب سے نئے پروگرام میں اپلائی کر کے پچیس دارپیک امداد لینا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں حکومت کی جانب سے بڑی اپڈیٹ آ چکی ہے تمام غریب خاندانوں کے لیے کیونکہ حکومت کی جانب سے پہلے خافی خاندانوں کو حکومت کی جانب سے بغیر کسی وجہ سے ناہیل کر دیا تھا اب تمام غریب خواتی نظرات کو دوبارہ پھر امداد دے دی جارہی ہیں نئے پروگرامز کے ذریعے اب اس طرح دی جارہی ہیں کہ آپ کیا کریں اپنا شناکتی کارڈ کا استعمال کرتے ہو ایک نئے پروگرام NSER پر اپلائی کر لیں حکومت کی جانب سے کافی خواتی نظرات کو NSER کی جانب سے ایک پرچی دے گی تھی اسی پرچی کے ذریعے حکومت کی جانب سے کافی خاندانوں کو نئے پروگرامز امداد دے دی جارہی ہیں پچیس پچیس دار پر کی تو اگر آپ کے پاس پرچی موجود ہے تو آپ پچیس دار پر امداد لے سکتے ہیں ادر وائز آپ اپنے پرچی کے لیے شناکتی کار سے اپلائی کر کے حکومت کی جانب سے دوبارہ پھر اس پروگرام کے لیے اہیل ہو سکتے ہیں امیدہ مقتصر سے اپنے مقتصر سے ویڈیو تھی اگر آپ کے ویڈیو اچھے ایک ویڈیو لائک کریں شکر کم سے ملتا ہے